مکعی کی فاصل کارنے کے بعد سب سے بڑا سمسیاں یہ ہوتا ہے کہ اس کو خوشو کس طرح کریں کیونکہ مکعی کو فاصل کو خوشو کرنے کے لئے بہت بڑے پیمانے پر خوشو جگہ کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لئے یہاں کے لوگوں نے ایک بہترین حل نکالا ہے یہاں کے لوگ مکعی کا فاصل کارنے کے بعد اس کو قبوستان میں کچھ اس طرح سے فلاتے ہیں کہ ایک کے انگ پر ایک مکعی نہ رہے اور برابر ان پر سورج کی روشنی پڑتی رہے اس طریقے سے مکعی بہت جل سوک جاتے ہیں اور ان میں پروٹین ضائع نہیں ہوتے اس وجہ اس طریقے سے مکعی تقریباً 5 سے 6 دن میں مکمل سوک کر خوشک ہو جاتے ہیں پھر ان کو گڑیاں بنا کر آپ کسی میں فوج جگہ پر جمع کریں تو یہ سال ور خراب نہیں ہوتے اور آپ اسے سال ور کے لئے استعمال کر سکتے ہیں ہم نے یہ طریقہ یلی بلکتستان میں دیکھا یہاں کے لوگ قبوستانوں کو بھی مختلف حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہوتا ہے اور ہر کیسان اپنے مکعی کو اپنے حصے میں ہی سکھاتے ہیں یہ طریقہ بہت آسان اور آرگنک ہے مزید اس قسم کی عجیب ویڈیوز دیکھنے کے لئے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اللہ حافظ